موسیقی 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 وزیگالہ ریوند ریڈی نے مختلف کارپوریشنز کے چوپن صدور نشین اور نائب صدور نشین کے تخریرات کو منصور کر دیا ہے اس سلسلے میں چیف سیکرٹری شانتی کماری نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے ان کارپوریشنز میں تلنگانا سٹیٹ ایگرو انڈسٹریز ڈیولپمنٹ کارپوریشن لیمٹیڈ تلنگانا ریت باندھو سمیتی تلنگانا ست DVM lut تالانگانا ٹال щеAP شکل مруш صفل تالانگانا ٹال شکل 6. grower federation limited telangana state cooperative union limited telangana state housing corporation telangana state fisheries cooperative societies federation limited telangana state sheep and goat development cooperative federation limited telangana state dairy development cooperative federation limited telangana state مائنورٹیز فائنس کارپوریشن تلنگانہ سٹیٹ اردو اکیڈمی تلنگانہ سٹیٹ ورگ بورٹ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ تلنگانہ سٹیٹ تاڑی کوپریٹیو فائنس کارپوریشن لیمٹیڈ اور دیگر کارپوریشن سے شامل ہیں صدر نشین راجہ صباح جگویب دھنکر نے نماز جمعہ کے لیے دیے جانے والے تیس منٹ کے اضافی وقت کو ختم کر دیا انہوں نے اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کے دین اجلاس کے اوقات بدل دئیے گئے ہیں تاکہ لوگ صباح کے اوقات کو میچ کیا جا سکے رول بک کے مطابق راجہ صباح کی کاروائی عام دنوں میں گیارہ بجے دن تا ایک بجے دن ہوا کرتی ہے اور دو بجے دو پہر تا اچھے بجے شام ہوا کرتی ہیں تاہم جمعہ کو ایوان کی کاروائی لنس کے بعد دھائی بجے ہوتی ہیں اس جانب توجہ دلانے پر انہوں نے کہا کہ لوگ صباح میں نماز جمعہ کا وقفہ نہیں ہے یہ تریفہ کار صرف رج صباح میں ہی ہے وزیر اللہ ریوندریڈی نے یہ شدہ ہسپیلل میں ایک پریشان حال خاتون کے مسئلے کی سماعت کرتے ہوئے اوجہ داروں کو اس کی ایک سوئی کی ہدایت دی ریوندریڈی کے سی آر کی عیدت کے بعد واپس ہو رہے تھے کہ اچانک ایک خاتون نے انہیں آواز دی جس کے ساتھ ہی وہ رک گئے اور اس خاتون کے پاس جا کر اس کا مسئلہ دریافت کیا اور اوجہ داروں کو اس مسئلے کو فوری حل کرنے کی ہدایت دی موسیقی سیکریٹریٹ کے ہاؤز کیپنگ سٹاف نے تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے اتجاج کیا انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ویشتہ چار ماہ سے ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں سیکریٹریٹ کے میڈیا سنتر کے خریدیا اتجاج کیا گیا انہوں نے کہا کہ قبل ازی کی حکومت نے تنخواہوں کے مسئلے پر لاپروہی کا مظاہرہ کیا موسیقی موسیقی مو کشمیر کو خصوصی درجے سے متعلق دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے معاملے میں سپریم کورٹ نے آج فیصلہ سنایا اس فیصلے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے بیلسٹر اسرد الدین ویسی ایم پی وہ صدر کلہ ہنگ مجلی سے اتحاد المسلمین نے کہا کہ وہ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ جمعہ کشمیر ہمیشہ سے بھارت کا اٹوٹ ہی سا رہا ہے اس کے ساتھ یونین کے تعلق کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا نہیں آج جو فیصلہ آیا ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ کانسٹوشنل میجارٹی جو لوگ کہہ رہے ہیں اب کانسٹوشنل مورالیٹی کی آج جیت ہوئی ہے اور میجارٹی مورالیٹی کی کامیابی ہوئی ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر ہمیشہ سے بھارت کا ایک اٹوٹ حصہ رہا ہے بٹ اٹوٹ حصہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا جو ریلیشنشپ یونین سے اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکیں گے اور یہ جو کانسٹوشنل ریلیشنشپ کشمیر سے یونین کا رہا ہے وہ پرمننٹ ہوا ہے جو کانسٹوشنل اسمبلی ڈیزول ہوئی ہے کشمیر کی اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک سیمینار میں چیف جسٹس او انڈیا نے کہا ہے میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں کہ پبلک ڈیلیبریشن will always be a threat to those who achieve power in its absence اب کوسٹن یہ ہے کہ جب آپ ایبروگیٹ کر رہے ہیں سپیشل سٹیٹس پورے سٹیٹ کو کرفیو میں لگا کر تین سو چھپن لگا دیا آپ نے الیکٹرڈ اسمبلی نہیں ہے تو پھر کشمیر نے ڈیلیبریٹ کس نے کیا بتائیے ہم کو کس نے کیا ڈیلیبریٹ کیا اور بومائی میں فیڈرلیزم کو کہا گیا کہ بیسک سکچر کا حصہ ہے فیڈرلیزم کے معنی یہ ہے کہ سٹیٹ کی ایک آواز ہے اس کا ایڈیا آف کامپیٹنس ہے اس کو کمپلیٹ فیڈم آپریٹ کرنے کا اب پارلیمنٹ کیسا بولے گا اسمبلی کے لیے اور پارلیمنٹ اور کیسے پارلیمنٹ ایک ریزولوشن پاس کرے گا جو اسمبلی کو پاس کرنا تھا تو میرے نظر میں تین سو ستر کو جو ابرگیٹ کیا گیا ہے یہ وائلیشن ہے کانسٹیوشنال مرالیٹی کا اور جو ابرگیشن ڈائفرکیشن اور ڈاؤنگریڈنگ ہوا ہے ایک سٹیٹ کا انٹریٹری کا یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے جو ہم نے کشمیری کے عوام کو وعدہ کیا تھا میں پہلی بھی کہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اب یہ تو لیجیٹمائز ہو چکا ہے کورٹ سے تو کل بی جے پی کو کوئی نہیں روک سکے گا چینائی کولکتہ ہیدراباد اور مومبائی کو بیوٹی بنانے کے لیے اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوگا آپ دیکھ لینا فیوچر میں ڈوگراز کو ہوگا اور لداخ کے بدس کو ہوگا وہاں پر ڈیماغریفک چینج ہوگا ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعو میں جتنے رائس ملے تھیں وہ ڈوگراز کے لوگوں ہاتھ سے نکل گئی اور لداخ میں آپ دیکھیں گے بہت بڑے پیمانے پر بدس لوگ ناراض ہوں گے اور وہاں پر ڈیماغریفک چینج ہوگا پرجا فمن میں منخدہ پرجا دربار میں عوام کی طویل قطاریں دیکھی جا رہی ہیں اس پرجا دربار میں آٹھ سو سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں وزیراعلا ریمنٹریٹی دیگر پروگراموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے جیہے چمسی کے ایڈیشنل کمیشنر این روی کرن نے عوام سے درخواستیں موصول کی یہاں پہنچنے والے عوام نے حکومت کے جانب سے فراہم کی جانے والی سہولت کی ستائش کی اگرچہ کہ پرجا دربار منخد کرنے کے بارے میں حکومت کے جانب سے کوئی بازابتہ اعلان جاری نہیں کیا گیا تاہم جب سے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ وزیراعلا کی سرکاری رہیشگاہ کو عوام کے لئے کھل دیا گیا ہے لوگ صبح ساڑھے نو بجے سے ہی یہاں پہنچنا شروع ہو رہے ہیں یہاں اپنے مسائل لے کر آنے والوں میں مقامی افراد کے علاوہ کانگریس کے رکون راجستباد ہی راجستباد ساہو کے مکان پر دھاوے کے دوران تین سو اٹھارہ کروڑ پہ برامت ہوئے اوڈی شاہ میں ان کے مکان پر آئی ٹی کے عدداروں نے یہ دھاوہ کیا یہ رخم ایک سو چھے تر بیکس میں رکھی گئی تھی جس میں سے ایک سو چالیس بیکس کی رخم کی گنتی کی گئی اس سے گنتی میں بینک کے پچاس سے زائد عدداروں نے حصہ لیا اور پچیس گنتی کی مشینوں کا بھی استعمال کیا لیا آٹوڈریورس نے کانگریس حکومت کی مفت بس خدمات کی مخالفت کی آٹوڈریورس کی یونین کی جانب سے شہر عدرباد میں منقضہ گول میز اجلاس میں یونین کے ذمہ داروں نے اپنے مطالبات پیش کی انہوں نے اندروں نے ایک ہفتہ ان مطالبات کی تکمیل پر زور دیا اور انتبا دیا کہ ان مطالبات کو پورا نہ کرنے کی صورت میں دھرنا دیا جائے گا ریاستی حکومت نے آج ایک اہم حکم نامہ جاری کہتے ہوئے مختلف بورٹس کارپوریشنز کمیٹیوں اور اکیڈمیز کے صدور نشین کو ہٹا دیا ہے اس حکم نامے کے مطابق ریوندری حکومت نے تلنگانہ بورٹ کے صدر نشین مسیح اللہ خان ہش کمیٹی کے صدر نشین محمد سلیم اقلیتی مالیتی کارپوریشن کے صدر نشین امتیاز اسحاق اردو اکیڈمی کے صدر نشین مجیبودین کے علاوہ چوپن مختلف بورٹس کارپوریشنز کمیٹیوں اور اکیڈمیز کے صدر نشین کو برخواست کر دیا ہے ڈی ایر ایس کے سینئر لیڈر پنالا لکشمیہ سے ایم ایل اے پلہ راجشور ریڈی نے خیر سگالی ملاقات کی جنگاؤں ایم ایل اے کے طور پر انتخاب کے بعد پنالا لکشمیہ کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ ملاقات ہوئی اس موقع پر پلہ راجشور ریڈی کو پنالا لکشمیہ نے مبارک بات پیش کرتے ہوئے تہنیت پیش کی بی ایر ایس کے ایم ایل سی قویتہ نے کہا ہے کہ اگلے ماہ ایودھیا رام مندر میں پوجہ کے لیے سری سیتہ رام چندرسوامی کی مورتیوں کی تنصیب کے ساتھ کروڑوں ہندووں کا خواب پورا ہوگا شری رام جنم بھومی تیرت ٹرسٹ نے ایودھیا میں تعمیر کیے جانے والے نئے مندر میں مندر کے مقام کی تصاویر جاری کی ٹرسٹ کے ذریعے جاری کردار رام مندر کے مقام کی تصویروں کے ساتھ بنائی گئی ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے قویتہ نے لکھا کہ نیک شکن اس مبارک گھڑی کا تلنگانہ کے تمام لوگوں کو خیر مقدم کرنا ہے تمام تلنگانہ اور ملک کے لوگوں کی طرف سے اس مبارک وقت کا خیر مقدم کیا جائے جب ایودھیا میں سری سیتہ رام چندرسوامی کی مورتی کی تنصیب کے ساتھ کروڑوں ہندووں کا خواب پورا ہونے والا ہے مدینہ نگر بی بلاک اور اطراف کے علاقوں کا دورہ کرتے ہیں مقامی عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کی اس محقے پر کارپوریٹر رین مزار واسع کے علاوہ اچھا در مجالس کی صدور مہتمدین موجود ہیں سپریم کورٹ نے جمعہ کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کو برخرار رکھا ہے سپریم کورٹ کی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر کا نفاذ ضبوری تھا اور اس کو ہٹانے کا فیصلہ صحیح تھا عدالت نے تیس ستمر دوہزار چوبیس تک جمعہ کشمیر میں اسمبل انتخابات منقل کروانے کی الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ہدایت دی ہے سپریم کورٹ نے جمعہ کشمیر کو جلد ہی ریاست کا درجہ بحال کرنے کی بھی ہدایت دی ہے وہیں عدالت نے کہا کہ لدہ کو یوٹی بنانے کے فیصلے کو برخرار رکھا جائے آج سپریم کورٹ سابقہ ریاست جمعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے اور اسے مزید دو مرکز کے زیر انتظام قطعوں میں تقسیم کرنے کے لیے مرکزی حکومت کے آگز دوہزار انیس کے فیصلے کی صداقت کو چیلنج کرنے والی ترخواستوں پر اپنا فیصلہ سنایا ہے واضح ہے کہ چیف جسٹس وائی چندرچوڑو جسٹس سنجیو کھنہ کے ساتھ ساتھ جسٹس سنجے کول جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس سوریا کانت کی دستوری بینچ نے سولہ دنوں تک متعلقہ فریخین کی دلائل کی سماعت کے بعد پانس ستمبر دوہزار تیویس کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا سبن اسپیکٹر کی جانب سے کی گئی پیٹائی پر ایک شخص کی موت کے بعد اس کے رشتہ داروں نے ناش کے ساتھ پولیس ٹیشن کے سامنے دھرنا دیا اور سبن اسپیکٹر کے خلاف کاروے کا مطالبہ کیا یہ واقعہ جدا نلگونڈا کے چنتا پلی پولیس ٹیشن کے سامنے پیش آیا چنتا پلی منڈل کے پالم تانڈا کے رہنے والے سوریا اور اس کے بھائی بھیما کے دربیاں نرازی کا تنازہ تھا اس مسئلے پر بھیما نے پولیس سے شکایت کی تھی جس کے بعد چنتا پلی پولیس ٹیشن سے وابستہ سبن اسپیکٹر ستی شرڈی نے اس معاملے کو حل کرنے کے بہانے سوریا کو فون کرتے ہوئے پولیس ٹیشن طلب کیا جب وہ پولیس ٹیشن پہنچا تو سبن اسپیکٹر نے سوریا کی بری طرح پٹائی کر دی جس کے نتیجے میں وہ گر پڑا اور الٹیاں کرنے لگ اس کو علاج کے لیے دواخانہ متقل کیا گیا تہام علاج کے دوران اس کی موت ہوگی اس واقعے کے خلاف سوریا کے رشداروں نے پولیس ٹیشن کے سامنے اس کی ناش کے ساتھ اتجاج کیا بعد ازام پولیس نے ان کے پاس سے ناش کو حاصل کرتے ہوئے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور سبن اسپیکٹر کو ہیڈکورٹر سے اٹائچ کر دیا گیا میل ارد اپلی پولیس ٹیشن حدود میں پلاستک گودام میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی کل شب یہ واقعہ پیش آئی جس کے ساتھ ہی مخامی افراد خوفزتہ ہو گئے کیونکہ اس آگ کے ساتھ کسیب دھوان بھی علاقے میں پھیل گیا مخامی افراد کی طلاب پر فائر بیگیٹ کے عملے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا اس واقعے میں کسی جان نخصان یا پھر کسی کے جلسلی کی کوئی تعلیٰ نہیں ملی ہے ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز سیلز اینڈ سرویشز ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم لائے ہیں آپ کی قدمت میں برینڈڈ ڈیل ایچ پی ڈیکسٹوپ لائپٹوپ اور سی سی ٹی وی کیمراز پندرہ سالوں سے تین تا پانچ لاکھ کسٹمرز کو سنگل اور بلک کونٹیٹی ہولسل پرائز ویٹ لائٹس جنڈریشن سکول کالیجز کارپریٹ آفیس کو ہم سپلائی کر چکے ہیں ایس کے علاوہ ایکسپرٹ انجینئرز کی نگرانی میں ریپیر چپ لیول کے سرویشز بھی ایویلیبل ہے اگر آپ گھر دکان اور لوکیلٹی کو کریم پری اور سیف رکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے انسٹال کروائیے سی سی ٹی وی کیمرہ ایچ جی کلیاریٹی اور وہ بھی بیسٹ کالیٹی اور بیسٹ پرائز کے ساتھ اور اڈریس ویڈین اگر کالنی بیسائیڈ ریان ہوتل ہائیدراباد دیریکٹر سید راشد علی ماجید کونٹیکٹ 9849715954